سامنے آرہے کرکٹ اکاڈیمی کھولنے کے لیے مہادے پر دستخط ہوئے ہیں کرکٹر بارتی کرکٹ ٹیم کے جو کرکٹر سوریش رینہ اور جمہ کشمیر انتظامیہ کے ترمیان ایک مہادہ تائی ہوا ہے جمہ کشمیر میں کرکٹ اکاڈیمی کھولنے کے سلسلے میں سوریش رینہ اور ال جی منوج سنہا کے درمیان جو ہے ایک مہادہ تائی ہوا ہے جمہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اب جو بانا جاتا ہے کہ سوریش رینہ کی جانب سے جمہ کشمیر کی اندر ایک کرکٹ اکاڈیمی کھولی جائے گے سلسلے میں جمہ کشمیر کے خلاڑی نوجوان جو کرکٹ کے شائقین ہیں کرکٹ کھیلنے والے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کئی نہ کئی ایک بڑی خوشکبری ہیں جو اس طرح سے کرکٹ اگرنیمی یا کرکٹ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی خوشکبری ہے کہ کرکٹ اکاڈیمی کھولی جائے گی سوریش رینہ کی جانب سے اس سلسلے میں اب مہداد پر دستکت ہوئے ہیں جمہ کشمیر انتظامیہ کے ساتھ سوریش رینہ کے درمیان اس سلسلے میں جو مہداد تائی ہوا اس کے بعد ہی سوریش رینہ نے کیا خوشکا ہے اس سلسلے میں پہلے وہ سنتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں سوریش رینہ کے لیے ہے اور تینکس ٹو شرمہ سر اور نسیم جی ہمارے دوست ہیں ہی درہو بھائی اور کرکٹ اسوسیشن میں جو گورنر سر نے کیا ہے ای تینکس اگر اینیشیٹیو ہم کافی ٹائم سے ملاقات کر رہے تھے سپورٹ سیکیٹری سر سے بھی تو مچھوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جمہو ان کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے کہ آج دو تین مہینے سے مہنے چل رہی ہے سر کے ساتھ تو ایک الگ انیشیٹیو ہے اور سپیشل تینکس ٹو مانو سر جو ہمارے ہیں ہمیں کافی ہلپ کیا ہے اس چیز کے لیے اور بچوں کے لیے بہت اچھے اپورچنیٹی ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے کر سکیں نہیں بہت ہے ایدھر ٹیلنٹ میں رنجی ٹو فی مائچ کیلے تھا کم سے کم پندرہ جاں کروڈ آیا ہے ایدھر ڈیو پی جیت گئی جی وہ الگ بات ہے لیکن ابھی جمہو میں جو ٹیلنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ سرمہ لڑکا ایپل کے لیے کھیلا ہوں جو اتنا ٹیلنٹ بہار رہا ہے ابھی پر ویڈی ریپریسنٹ کر چکا ہے کنٹری کے لیے میں خود ایک کشمیری ہوا ریلی وانٹو گیوڈ بیک ٹو آس سو سائیٹی کتنا ملے جا لیکن سر سیڈ کیتنا ٹیلنٹ ہے در جمہو میں کشمیر میں اتنا ان کو ہمیں نشار کرنا ہے لڑکوں کو فیسلیٹیز اتنا آلڈی انہوں نے دیا ہوا ہے لیکن we need to give them a platform جہاں پہ وہ اپنا سکل دکھا سکیں دنیا کو اور آلڈی اتنا جمہو میں کشمیر میں اتنا بگیس ٹوریزم یہ سٹیٹ ہے اور اتنے باہر سے لوگ آتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے ہاں پر تو میں لگتا ہے کہ آنے والے پانچ سالے دس سال کے لئے دو تین لڑکے ہندوستان کے لئے کھلیں گے تو یہ عجب ایک عجب ایک اور ایک 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 بھی جنسٹروں و جنگ رکیٹر ہیں میں انہوں نے یہ اچھا ظاہر کی کہ یہاں پہ آکے ہمارے بچوں کو ٹرین کریں ہمارے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کئی بار بہت انسوزیاسٹک ہیں بہت اچھا کھیلنا ہے بہت پوٹینشل ہے لیکن کئی بار جو فائنر ٹاچز ہیں اور جو ان کو ملنا چاہیے پروپر کوچنگ پروپر گائیڈنس پروپر منٹورشپ وہ نہیں مل پاتی ہے سوریش جی نے ہمارے ساتھ مل کے یہ پہل کی ہے اور مجھے امید ہے یہ تھے سوریش رہنہ کے ساتھ ساتھ کمیشنر سیکرٹری سیاحت جو بات کر رہے تھے جو مہدہ تائی ہوا ہے جمعہ کشمیر انتظامی اور سوریش رہنہ کے درمیان کرکٹ اکاڈیمی کھولی جائے گی اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنٹکہ ہمارے ساتھی آصف رشید جو کرکٹ پہ جن کے کافی نظر ہیں سپورٹ اس کے حوالے سے آصف جس طرح سے اب یہ ایک کرکٹ اکاڈیمی کھولی جائے گی جمعہ کشمیر کے اندر جمعہ کشمیر کے نوجوان کھلا دیو خاص کر جو کرکٹ کے شاہدین ہیں ان کے لیے ایک بڑا موقع ہے اور بڑا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا جا رہا ہے بلکل اپنے آپ میں اور صحیح وقت پر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے گوھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں سپتمبر کو جب انڈین پریمیر لیگ کے تیرونے سیزن کا آگاز ہوا تھا تو اس وقت سے جب یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ پچاس دنوں کی لمبی کرکٹ ہوگی اس میں دو بڑے فیکٹرز دکھ رہے تھے ایک جب سوریش رہنا جو آج جمعہ کشمیر میں ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ بھی بتائیں کہ جب یہ انڈین پریمیر لیگ کا آگاز ہوا تھا تو کچھ گھر میں پریشانی کی وجہ سے یہ واپس چلے آئے تھے اور دوسری نظر اس لیے بھی تھی ای پیل کیونکہ جمعہ کشمیر کے عبدال سمد کو سن رائزز ہیدر آباد نے خریدا تھا اور کرکٹ کو اس لیے زیادہ پیار یا ای پیل کو کیا جانے لگا تھا اس وقت جو ذاتی انگیجمنٹس تھی یا گھر کے اندر جو بھی پریشانی رہی سوریش رہنا کو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے گھر کے اندر جو پریشانیاں تھی وہ باد میں رکھی ضرور UAE سے واپس وہ بھارت پہنچے لیکن ان کی ترجیحات میں شامل تھا جمعہ کشمیر جائیں گے اور U.P. سے وہ اب بلونگ کرتے ہیں چونکہ جمعہ کشمیر سے وہ مائگریٹ ہوا ہے تو وہ جمعہ کشمیر سے نکلتے ہی U.P. کے اندر جن کا اس وقت گھر ہے وہیں سے لیفٹنیٹ گورنر بھی ہیں تو وہ بھی ایک کافی زیادہ کنیکشن تھا دونوں کی قریبیاں کافی مانی جا رہی تھی سیدھا لیفٹنیٹ گورنر کے پاس پہنچے اور ستمبر کے یہ آخری ہفتے کی بات ہے جب انہیں جمعہ کشمیر کے اندر سرکار کو یہ کہا کہ وہ مدد کریں گے آپ سیوگ کیجئے گا پیسہ وہ لگائیں گے جتنے بھی انویسمنٹ ہوگی ان کی طرف سے ہوگی اور ایک نہیں بلکہ پانچ سے چھے کرکٹ اکیٹ بیس جو ہیں وہ کھولیں گے جمعہ پروونس کے اندر کشمیر ویلی کے اندر جو یوت ہے اب تو صرف ایک سمد گیا ہے کئی سمد اور نکلیں گے سوریش رہنہ نے اس کے لئے موقع مانگا تھا اور آج چونکہ ایک بڑا دن اس لئے بھی ہے جمعہ کشمیر کے جو آپ نے کہا کہ کرکٹ شائکین کے لئے اچھی خبر ہے یا ان کے لئے خوش خبری ہے میں کہوں گا اس سے زیادہ ان نوجوانوں کے لئے اچھی خبر جو آگے آنا چاہتے کیونکہ کرکٹ میں آنے کا گراؤن پر آنے کا عبدال سمد کے میدان پر آنے کے بعد IPL میں آنے کے بعد جمعہ کشمیر کے اندر ایک الگ جنون نوجوانوں کے اندر دیکھا گیا اس کے بعد آج سوریش رہنہ جو جمعہ کشمیر میں تھے لگاتار آج سرکار کی مدد سے سرکار نے ان کو پورا تعاون دیا آج تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے سیکریٹری ہیں کمیشنر سیکریٹری ہیں سرکار کے سپورٹس محکمہ بھی سرمت حفیظ نے سنبھالا ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں یہ بڑی خوش آئن چیز ہے آج سرکر یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے کرکٹ اکیڈیمی کب کھولے جائے گی جو مکشمیر کی اندر جس طرح سے نوجوانوں کی جو کھیل سے منسلک تھے نوجوان ان کا ماننا تھا کہ جو انفرسٹرکچر اس کی کمی ہے تو کرکٹ اکیڈیمی کھولنے کے ساتھ ساتھ جو انفرسٹرکچر ہے اس کو مزید بڑھاوا ملے گا اور کہی نہ کئی زمینی ساتھا پر اسے جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو فروغ ملے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سرمند حفیظ کا ماننا ہے کہ کرکٹ اکیڈیمی کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاحت کو بھی کہی نہ کئی فروغ مل سکتا ہے بلکل دیکھیں دونوں چیزیں پوزیٹیو یہاں پر سامنے آئے گی ایک تو بات کہ کرکٹ کھیلی جاتی یا نہیں کرکٹ بہت ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہو کہا رہی ہے سوال بڑا یہ ہے میدان پر گیارہ کھلاڑی کھلنے تو جاتے ہیں لیکن آج بھی اگر وہ IPL کی سیلیکشن کا انتظار کر رہے تو جمع کشمیر میں وہ میٹ پر کھیلتے تھے جو سب سے بڑا نقصان ان کھلاڑیوں کو ان کی فیملیز کو اور جمع کشمیر کی کرکٹ کو ہو رہا تھا اس پر آگے آ کر سوریش رہنہ نے یہی تو کہا ہے کہ میں پانچ اکیڈمیز اوپن کروں گا سارا پیسہ میرا لگے گا انفرسٹرکچر میں پروائیڈ کروں گا آپ صرف نوجوانوں کو آگے لائیے تاکہ گلت سرگرمیوں سے یا جلت جو ایکٹیوٹیز ہیں کم سے کم ایک کوشش والا کہ دور تو خالی کرکٹ سے نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک پوزیٹیو پہل ہے اور اچھی خوشائن قدم اس میں یہ ہے جمہو کشمیر سرکار کا حالات ایسے نہیں جہاں پر کرکٹ کو ہی صرف فروغ دیا جا سکے لیکن خوشی کے ساتھ آگیا کر ویلکم کیا جمہو کشمیر نے ایک بڑا سائن ہوا ہے پانچ اکیڈمیز میں سے پہلی اکیڈمی کا کام جلت کوچنگ کا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ٹرینرز کی کمیں انفرسٹرکچر بھی ڈولپ کرنے کی کوشش تو ہوگی ہی باہر سے کوچیز ہوں گے ٹرینرز ہوں گے جن کا خرچ سوریش رہنا اٹھائیں گے لیکن جمہو کشمیر کی کھلاڑیوں کو ان پلیٹ فارمز پر کھیل کر ملک کے لیے اور جمہو کشمیر کے لیے ریپریزنٹیشن کا ایک بڑا موقع ملے گا اور ساتھی ساتھ آخر پر یہ بھی جاننا چاہیں گے جو کوشش ہے جمہو کشمیر انتظامی اور جمہو کشمیر پولیس کے جانب سے نوجوانوں کو منشیات کی لطف سے دور رکھنے کے لیے ایک بڑا جو ہے سنہری موقع ہے نوجوانوں کے لیے اور جو اس کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی ہے بلکل نہ صرف جمہو کشمیر پولیس تمام وہ ادارے الگ الگ انجیوز وہ لوگ جو خود آ کر میدان میں کام کر رہے ہیں ذاتی طور پر یا ولنٹری کہہ لیجئے وہ لوگ جو میدان میں آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں لیکن آج کا بڑا دن میں اس لیے بھی کہوں گا کیونکہ جب عبدال سمد واپس آئے تو کل کی بات میں آپ کو گوھر یہ بتاؤں کہ جمہو کے اندر نیکس سیشن کے لیے وہ پریکٹس کرنے میدان میں اترے تو وہاں پر دھائی سو سے تین سو نوجوان آ کر ان کا بلہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ آخر عبدال سمد کو یہی چیز یہی جنون باقی ہلاڈیو میں بھی دیکھنے کو ملے گا جب سوریش رانہ کی کرکٹ اکیڈمی شروع ہوگی یو راج سنگھ کی اکیڈمی پہلے ہی جمہو میں چل رہی ہے دیگر لوگ بھی پرائیویٹ کام کر رہے ہیں ضرور وہاں پر پیسہ زیادہ لیکن سوریش رانہ کی خاص بات یہ بھی ہے گوھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز پورے جو development میں مجھے لگی ہے بہت سارے لوگوں کی ایسی معاشی صورتحال نہیں کہ وہ پیسہ دے سکے ان اکیڈمیز میں جہاں پر مہنگے سامان ہوتے ہیں وہاں پر سوریش رانہ نے کہا ہے آپ آئیے ویلکم اور آپ کو فری میں میں کھلواؤں گا چلیے بہت بہت شکریہ آسف پرشید آپ کا یہ تھے آسف پرشید بات کر رہے تھے جس طرح سے جمہو کشمیر انتظامیہ اور کرکٹر سوریش رانہ کے درمیان ایک مہدہ تائی ہوا ہے جو مکشمیر کی اندر جو ہے اکیڈمی کھولی جائے گے اس سلسلے میں ایک بڑا دن جو مانا جاتا ہے جو مکشمیر کے سلسلے جو مکشمیر کے ساتھ ساتھ ان نوجوان کھلاریوں کے لیے جو خیل کوت سے منصلے کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی خوش خبری ہے اور جو خیلتے ہیں اس وقت کھیل رہے ہیں